السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سردی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آنے والی ہیں سپتمبر بالکل آخر میں چل رہا ہے اور کسی وقت بھی مزید اگر بارشیں ہوتی ہیں تو سردی آ جائے گی اب اس سردی کے اندر ہم نے اپنے پرندوں کو اپنے مرگے اور چوزوں کا کیسے خیال رکھنا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ دوپہر کے وقت گرمی ہوتی ہے اور شام کے بعد مغرب کے بعد تمپریچر جو ہے نیچے چلا جاتا ہے تھنڈا ہو جاتا ہے 23 تک بھی چلا جاتا ہے 24 تک بھی چلا جاتا ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پرندے سردیوں سے مرے نہ اور ہم پہلے اسی سردیوں کی تیاری کر لیں اور ہمارے پرندے اچھے طریقے سے بچے رہیں کہ اس سردی کی شدت سے اور ہم ان کو خوراک میں کیا ایسا دیں کہ ہمارے پرندے اپنی مرگیاں چوزے وغیرہ اچھے سے ان کی طاقت بنے اور ان سردیوں کوئی اچھے طریقے سے برداشت کر سکے تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کمپریچر کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ لوگوں نے اپنی مرگیاں وغیرہ جو ہے اوپن رکھے ہوئے تھے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کھلی ہوا آتی تھی تو اب آپ نے اس چیز کا دھیان کرنا ہے رات کے وقت ان کو کھلی ہوا جو ہے نہیں لگنے دینے آپ نے خاص طور پر چوزوں کو آپ نے سپیشل دھیان رکھنا ہے اور آپ نے اپنی مرگیوں کو کور کر کے رکھنا ہے اور سب سے بڑی چیز آپ نے اپنے مرگیوں کے جو نیچے آپ جہاں پر مرگیاں رات کو ٹھہرتی ہیں رات کو چوزے جہاں پر ٹھہرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر کوئی بھوسر ڈال دیں لکڑی کا برادہ لے لیں موٹے والا وہ ڈال سکتے ہیں یا رائس ہز چاول کا چھلکہ آپ اس کے نیچے ڈال سکتے ہیں ایک تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مرگی کو پاؤں سے جو ہے نہ ٹھنڈ لگتی ہے اور اسی کی وجہ بنتی ہے سارے زکام نزلہ اور تمام بیماریوں کی جڑ سردیوں میں خاص طور پر یہی طریقہ بنتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے نیچے اس کی بیڈنگ کا دھیان رکھنا ہے آپ نے اس کے اندر نیچے جو ہے بھوسر ڈال دیں یا اب چاول کا چھلکہ ڈال دیں تاکہ ان کو پاؤں سے ٹھنڈ نہ لگے تو دوستو آپ نے یہ ساری چیزیں کریں گے ایک تو اس سے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ایک تو یہ ٹھنڈ سے بچ جائیں گے دوسرا فائدہ اس کا دوستو یہ ہوگا کہ آپ لوگ کی مرگیوں کی جو سمیل ہوتی ہے ان کی ڈروپنگز کی اس سمیل بھی بلکل ختم ہو جائے گی تو یہ آپ نے خاص طور پر سشا دھیان رکھنا ہے اور آپ گرمیاں پیچھے گزری ہیں مرگیوں وغیرہ چوزوں وغیرہ نے سروائیو کی ہے گرمیوں میں انہوں نے اتنا اچھا کھایا نہیں ہے پیڑ بھر کے اب جو ہے یہ ٹائم ہے بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والے ہیں انڈے مرگیاں کھل کے دیں گی بہت زیادہ انڈے دیں گی بریڈنگ کریں گی جیسے کہ پچھل دو مہینے تین مہینے گزرے ہیں وہ بہت شدید تھے تو آپ مرگیاں خوراک بھی زیادہ کھائیں گی تو آپ نے اب ان کے خوراک کا خاص خیال رکھنا ہے خوراک میں آپ نے پروٹین دینا ہے ان کو ان کو جو ہے آپ سبزیاں دے سکتے ہیں کچھی سبزیاں دے دیں آپ نے ان کو جس طرح کہ میں مختلف ویڈیوز میں میں نے گائٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے پروٹین سے بری بھی اچھی گزار دینی ہے کبھی انڈہ دے دیں اور بہت ساری جو اچھی فیڈز ہوتی ہیں وہ بھی کھلا سکتے ہیں ہنڈوں یعنی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو آپ نے فیڈز کا خاص خیال رکھنا ہے اور آپ نے ایک اور چیز کا خاص خیال رکھنا ہے پانی میں جو آپ روٹی بگو کر رات کو رکھتے ہیں وہ آپ نے ڈیلی بیشش پہ نہیں دینی ڈیلی آپ نے نہیں دینی آپ نے تین دن کے بعد آپ ان کو اگر روٹیاں ڈالتے ہیں تو تین سے چار دن کے بعد ڈالیں اگر آپ ڈیلی روٹیاں ڈالیں گے پانی کے اندر بگوئی بھی تو اس سے آپ کی مرگوں میں زکام آ جائے گا اور وہ زکام سنبھلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے دوستو یہ ایک موٹی موٹی چیزیں ہوگی اور آپ نے ایک جو سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے مرگوں کو اور اپنے مرچوزوں کو تھنڈا پانی نہیں دینا درمیانہ پانی دیں تازہ پانی دیں بہت تھنڈا نہ ہو اور شام کے بعد آپ ان کا پانی پر شک نکال دیں اور صبح کے وقت دوبارہ سے آپ تازہ پانی ان کو ڈال کے رکھ دیں رات کا پانی تھنڈا ہو جاتا ہے جب وہ تھنڈا پانی صبح پیتے ہیں دوبارہ سے جب ان کو ملتا ہے وہ پانی ان کو نظر آتا ہے تو وہ پانی پی کر بخار ہو جاتا ہے ان کو زکام ہو جاتا ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے اور اس طرح کی تمام بہت ساری بیماریاں بھی آ جاتی ہیں تو آپ نے اسیس کا بھی بہت خاص خیال رکھنا ہے مرگیاں جو انڈے دینے والی ہیں ان کے لیے آپ نے جو ہے سپیشل جو ہے جو ابھی آپ کی بلکل ریڈی انڈے دینے کے لیے ان کی خراب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پروٹین سے بھری بھی گزاہ آپ نے دینی ہے جتنی ہو سکتی گھر کے آپ ان کو خراب دیں اور فیڈ جو آتی وہ اپنے خاص اور بین کو دینی ہے جس طرح کسی دن ابھی پیچے گزرا ہے تمام برز مولٹنگ پہ گئے تھے اپنے نئے پار انہوں نے نکالے تھے تو اس میں آپ نے خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی کریز پوری کر لی ہے مولٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے تو آپ ان کی پیرنگ کر سکتے ہیں پیرنگ کر کے ان کو لگا دیں ساتھ مچھلی کے تیل کا کیپسول بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں انڈا اوالکر بھی دے سکتے ہیں اور اس طرح کیا آپ دیگر چیزیں بریڈنگ کے لیے ان کو دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے برز اچھے سے بریڈنگ کریں اور اچھے سے جلدی سے ہنڈوں کے لیے تیار ہو جائیں تو دوستو آپ نے دو تین چیزیں بور کرنی ہے ملٹی وٹمنز کا جو ہے پانی کے اندر استعمال کرنا ہے بہت سستے ملتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے ان کو کبھی جو سیپ کا سرکہ ہوتا ہے تین سو چار سو روی کی بوتل مل جاتی ہے لوکل آپ کمپنی کی والی بوتل لینے پنساری دکان سے تو ایک ڈھکن جو ہے ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے ڈال کے اپنے جو مرگے چوزے وغیرہ ہیں ان کو دینے اس سے ان کا حازمہ اچھا رہے گا زیادہ اچھا کھائیں گے اور اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ان کی کلیر ہو جائے گی دوستو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ پہلے سے طریقے کار اگر اس چیز کو فالو کر لیتے ہیں تو مزید سردی میں جو بیماریاں آ جاتی ہیں اور کنٹرول نہیں اپاتی اگر آپ پہلے سے ان کو خوراک میں اتنا بہترین اس کو ان کی جو ہے ٹریٹمنٹ آپ کر دیتے ہیں ان کو اتنی طاقتور اور گرم غزہ کھلا دیتے ہیں تو ان کو سردی سے اتنا خاص کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو دوستو سب سے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹے چوزوں کا دوستو ایک مہینے سے اوپر کے چوزے جو ہوتے ہیں ان کا اتنا خاص مسئلہ نہیں ہوتا آپ ان کو فل کور کر کے رکھ دیں تو ان کو سردی نہیں لگتی لیکن آپ نے ان کو فل کور کر کے رکھنا ہے تھنڈی ہوار نہ لگے اور کچھ سارے چوزے جب وہ آپس میں گھٹے ہوتے ہیں تو وہ ہیٹ بن جاتی ہے ان سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں سردی ان کو نہیں لگتی لیکن دوستو اگر آپ کے مہینے سے چھوٹے چوزے ہیں ایک ہفتے کا چوزہ یا ایک دن کا چوزہ تو آپ نے اس کے لیے خاص طور پر تمپریچر منٹین کرنا ہے ان چوزوں کو جو مہینے سے چھوٹے ہیں چاہے وہ ایک دن کا ہے یا مہینے کا آپ نے ان کو جو ہے خاص تمپریچر کا آپ نے دھیان رکھنا ہے بل بلگا دیں ان کا ہیٹنگ دیں ان کو پروپر تمپریچر جو ہے ان کا کنٹرول کریں اگر تمپریچر کنٹرول آپ نہیں کریں گے تو آپ کے پرندے مار جائیں گے کیونکہ اب آ چکی ہے سردی اور چھوٹے چوزوں کے لیے اس ٹمپر پروپر سردی آ چکی ہے بڑے چوزے بڑی مرگیاں ان میں برداش ہوتی ہے کافی حد تک ٹھیک ہے لیکن چھوٹے چوزوں کے اندر برداشت نہیں ہوتی تو ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے چھوٹے چوزوں کا یہ دوستو چند احتیاطیں ہیں جو کہ آپ پہلے سے کر لیں گے تو آپ کے جو پرندے ہیں وہ حفاظت میں ہو جائیں گے اگر آپ لاپروائی کریں گے تو آپ کے پرندے جو ہیں خاص طور پر جو ہیں سردی کی وجہ سے بیمار ہو جائیں گے تو ابھی سے آپ ان کا تیاری پکڑ لیں کیونکہ آپ نے میرا چینل جو ہے سبسکرائب ہیا ہے اور کچھ لوگ نئے دیکھنے والے بھی ہیں تو آپ کو جیسے پتا ہے کہ میں اپنے چینل کے اوپر تمام جو کرنٹ موسم کے ریلیٹڈ جو نئی بیماریاں یا کسی قسم کے کوئی ایشیوز چل رہی ہوتے ہیں میں برڈز کے ریلیٹڈ اپنے چینل پر جو ہے تمام جو ہے انفرمیشن دیتا رہتا ہوں جیسے کہ آپ میری پیچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں مزید اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفرمیشن لینے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ میرا موٹف ہے آپ لوگ کے پرندوں کی صحت کی ذمہ داری میری اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی ذمہ داری آپ لوگوں کو ہے ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ